موسیقی جی ناظرین ایک بار پھر پروگرام ایمان کی گفتگو میں آپ سب کو میں ویلکم کہتا ہوں آج خداوند کے سورما خداوند کے خادم پادری اسلم غوری صاحب جن کا تلق شیخ پرا شہر سے ہے بڑی خوبصورت شخصیت ہے ہماری گفتگو جا رہی ہے یقینا آپ گفتگو کے وسیلہ سے ایمان کی گفتگو کے وسیلہ سے بہت ساری برکات کو حاصل کر رہے ہیں جی پاری صاحب آج یقینا میں بھی بہت برکت پا رہا ہوں آپ کی زندگی میں ایمان کی تقویت کے وسیلہ سے اور میرا ایمان ایک ناظرین بھی بہت برکات کو حاصل کر رہے ہیں تو پاری صاحب آپ اپنے ایمان کے متعلق بتائیں کہ خدا سے آپ نے کوئی بڑی کلیسیاں مانگی تھی جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ نے بٹھوں پر بھی بڑی منادی کی ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بڑی منادی کی ہے اور اپنا تجربہ شیئر کریں کہ کس طرح آپ نے ایمان کے ساتھ خداوند سے مانگا اور خداوند نے آپ کے ایمان سے بھڑ کر دیا پار صاحب جب میں نے خدمت کا آغاز کیا نا جی تو میں کچھ بھی نہیں تھا میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھ سے خدمت ہو یا نہ ہو لیکن دعا بڑی ضروری ہے کلام خدا ملے کا مانگو تمہیں دیا جائے گا دون لوگو تو پاؤ گے دروازہ کھڑ کھڑا ہو تمہارے واسطے کھلا جائے گا تو میں نے ایمان کے ساتھ دعا کرنا شروع کی کہ خداوند اگر تو مجھے اپنی خدمت میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو میرے لیے رستے کھول دے تاکہ میں تیری منادی کر سکوں روحوں کو جیت سکوں تو پہلے بتایا کہ چند لوگوں سے میں نے سٹارٹ کیا بٹھوں پر منادی کی لیکن میں نے دن رات میند کی میں پیچھے نہیں اٹھا بہت سے چیلنجنز تھے میرے سامنے مشکلات تھی میرے فرینڈز مجھے تانے دیتے تھے کہ بھی تُو بڑا بڑا پادری باندہ فرین ہے واپس آ جا لیکن میں نے خدمت کو نہیں چھوڑا ایمان کو نہیں چھوڑا اور میں مسسل خدا کی خدمت میں آگے بڑھتا گیا اور آج خداوند کے فضل سے میرے پاس چار چرچ ہیں اور وہ چرچ میں نے خود بلڈ کی ہیں جس میں میں آج منادی کر رہا ہوں چار بڑی کلیسی ہیں یعنی کہ آپ کے پاس وہ ایمان ہے جو آپ نے اپنی ایمان سے لیا تھا وہ ایمان جو آپ نے باپ سے لیا اور اس کو آپ نے چھوڑا نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اور وسط دی تاکہ نکھر کر سامنے آئے اور اس ایمان کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو ایک بڑا خادم بنایا تاکہ نہ آپ ایک کلیسیہ کے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے انجیل کے وسیلہ سے مبارک ٹھہریں تو پاری صاحب خداوند آپ کو برکت دیں میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کو ایمان کے متعلق سے بتائیں خصوصا ان عزیزوں کو جو بیمار ہیں دکھ کے اندر ہیں پریشانی کے اندر ہیں اور بیماری کے بستر پر بڑی دیر سے ہیں کہ ان کو ایمان کی بابت بتائیں خداوند یسو مسیح میں کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کو بسر کریں اور اپنے لیے اپنے ایمان کے وسیلہ سے موجزات کو رصیب کریں شفاہ کو رصیب کریں رہائی کو رصیب کریں خداوند کے مقدس نام میں آپ صاحب کو سلام جی بڑے اچھی پار صاحب نے بات کی ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ صاحب نے ماری گفتگو کو سنا ہے کہ ایمان سے ہی ہم سب کچھ پا سکتے ہیں کلام خدا میں اگر ہم رومیوں کا خط پڑتے ہیں اس کا دس باب اور اس کی سطرحات میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے کہ کلام کیا ہمیں ہدایت کرتا ہے ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں کیا نصیت کرتا ہے اور خاص اور پر جیزس کرائیس کے باتوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ سب سے ہمیں کیا تلیم دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں شریعت ہمیں کیا تلیم دیتی ہے جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں کلام میں سے تو پھر ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے جس طرح کہ ایمان کا مطلب ہے اعتقاد کرنا بروسہ کرنا امید رکھنا اور یہ سب ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ہم نے جیسوس کریس کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے ہمارے لیے سلیپا جان دی بڑے موزے کی اس نے آندھی کو اور ہوا کو تفان کو رکھا لنگڑوں کو اس نے ٹانگے دی مردوں کو زندہ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم ایمان میں بڑے مضبوط ہیں کہ یہ سمسی نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب ہم کلام کو سنتے ہیں برکت پاتے ہیں تو ایمان کے وسیلہ سے بہت سی بائبل مقدس میں سٹوریز ہیں کہانیاں ہیں حوالہ جات ہیں تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سمسی اس دنیا میں ایز انسان بن کر مجسم ہو کر منادی کرتے تھے تو وہ کفر نہوم میں تھے تو وہ کلام سنا رہے تھے تو چار شخص جو ہیں وہ ایک مفلوج کو اس کے پاس لائے ان کا ایمان تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جن کے وسیلہ سے لوگ برکت پاتے ہیں کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں تو جب ان کو یہ سمسی کے نموزوں کو وہ جانتے تھے تو وہ ایمان لے کر اس مفلوج کو اس کے پاس لائے بیڑ بڑی تھی دروازہ کے دروازہ پر تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں اتنا بڑا ان کا امان دیکھیں پر صاحب یہ سمسی تعلیم دے رہے تھے ایک گھر میں تھے اور لوگ بڑے جمع تھے اور جب وہ اس مفلوج کو لائے تو بیڑ بڑی تھی انہوں نے کہا اب کیا کریں رستہ نہیں ہے وہ پریشان ہو بڑا انہوں نے رستہ تلاش کرنی کوشش کی لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن لوگ نہ ہٹے کیوں کیونکہ یہ سمسی کی تلیمی ایسی تھی یہ سمسی جب بولتے تھے تو ہلنے نہیں دیتے تھی کسی کو ہر کی توجہ خدا یہ سمسی کے الفاظ پر ہوتی تھی اور لوگ بڑی برکت پاتے تھے یعنی جب یسی بولتے تھے تو شنی آواز نکلتی تھی ان کے موں سے میٹھا کلام نکلتا تھا اس لیے لوگوں نے انہیں رستہ نہ دیا انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں پھر انہیں کیا کیا جو مکان تھا روم تھا اس کی چھت پر چڑ گئے اور انہیں چھت کو کھول دیا یعنی کہ حدیر دیا اور اپنے مریض کو چار پائی کے تھرو چھت کے تھو اور ان کا ایمان دیکھیں کہ بہت ساری بھیڑ ہے تو انہوں نے چھت پر جا کے پھر چھت کو ہدیڑا اور اس بیمار کو خدا دیا سمسی کے سامنے اتارا تو یقیناً پاری صاحب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی توجہ دینی چاہیے اپنا دھیان بھیان خدا کے مقدس پاک کلام کی طرف لانا چاہیے اپنی رجوع لانا چاہیے اور پھر ہم اسی ایمان کی تقویت میں خدا کے حضور دعا کریں اور اپنے آپ کو مسیح یسو کے سامنے لے جائیں جو شفا کا منبع تاکہ ہم اپنی بیماریوں سے شفا یابی حاصل کریں دکھوں سے رہائی پائیں مسیبتوں سے نکل جائیں جی عزیز ناظرین خدا کے بندہ مقدس پلوس کی خدمات کو دیکھ لیں کہ مقدس پلوس ایمان کے طلق سے کلیسیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ایمان جو مسیح یسو میں ہیں اس میں قائم رہیں تو آپ اپنی زندگی میں موجزات کھولیں گے برکات کھولیں گے تو عزیز و یقیناً خدا کا بندہ جو آج ہمارے ساتھ مجھود ہیں پادری اسلام غوری صاحب آپ نے ان کی زندگی کے تجربات جو ایمان کی بابت ہیں جو انہوں نے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ایمان کی بابت ہم سبوں کے ساتھ بانٹے ہیں بہت ساری برکات کو حاصل کی ہے تو آئیں میں چاہتا ہوں تمام ناظرین کے لیے ہم دعا کریں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اسمانی باپ یسو ناصری کے قدوس اور مبارک نام میں خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس دن کے لیے اس وقت کے لیے جو تُو نے ہم سبوں کی زندگیوں میں بخشا ہے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم سبوں کو تُو اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے ایمان کی تقویت بخشتا ہے تاکہ ہم تجھ میں قائم رہیں اور وہ ساری برکات ساری نعمتیں خداوند جو تُو ہمارے لیے رکھتا ہے ان کو رسیب کریں آئے باب تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بندہ پادری اسلام غوری کے لیے خداوند ان کی ساری منسٹری کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں باب دعا کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جو آج ایمان کے ساتھ خداوند تیرے حضور ہیں اپنی بیماریوں کو لے کر اپنے دکھوں کو لے کر مسیبتوں کو لے کر خداوند اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھا اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے اے باب تمام ناظرین پر اپنے جلال کو ظاہر کر تاکہ خداوند توجم ایمان کی تقویت میں بڑھے اور اپنے بدنوں کے لیے زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو ان کے لب تیری شکر گزاری سے بھرے رہیں اور ان کی زندگیوں سے خداوند ایمان کی تقویت کے وسیلہ سے بہت ساری گوائیاں آئیں اے باب ہشانہ ٹیلی ویجن کی ساری ٹیم کے لیے آنر کے لیے میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں آپ نے وطنی عزیز ملک پاکستان کے لیے تیری برکت مانگ لیتے ہیں یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین ناظرین آج خدا مند کے خادم پادری اسلام گوھری ہمارے ساتھ مجھو تھے اب پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے ہمیں اجازہ دیں اگلے پروگرام میں خدا کی نئی شخصیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایمان کے ساتھ اور آپ کی برکات کے لیے خدا مند آپ کو برکت دے تینک موسیقی موسیقی